بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن وید کنول کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تو ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو سپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ کمٹ سیکشن میں میری پریویس ویڈیو پہ یہ سوال کر رہے تھے اور باقی بھی جو سٹوڈنٹس ہیں جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا جو انگلیش میڈیوم کورس ہے وہ کب سے امپلیمنٹ کیا جائے گا کیا جو کرنٹ سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی اس سال انگلیش میڈیوم میں پڑھنا ہوگا یہ سارے کے سارے سوالات کے جو جوابات ہیں یہ آپ کو آج کس ویڈیو میں مل جائیں گے تو ویڈیو کے جانے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آل نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں میرے چینل کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹس بہ آسانی اور بارواق تو سٹوڈنٹس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دی اے انگلیش میڈیوم ہوا ہے اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انگلیش میڈیوم اگر ہوا ہے تو آپ کی ویلیو ایف ایسی سے زیادہ ہے وہ کیسے زیادہ ہے ایف ایسی دو سال کا ہے اور ڈی اے ای تین سال کا ہے اور ڈی اے ای میں سبجیکٹس بھی زیادہ ہیں تو آپ کی ویلیو زیادہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انگلیش میڈیوم کورس پڑھنے کے بعد آپ کے ٹیسٹ میں آپ کو آسانی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو جوب ملیں گی وہ بھی سولویں اور ستریں گریڈ کی آپ کو جوب ملیں گی پہلے آپ کو جو جوب ملتی ہیں دی اے کی وہ گیارویں سکیل کی ملتی ہیں تو اب آپ کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کو سولویں اور ستویں گریڈ کی جوب ملے گی انگلیش میڈیم پڑھنے کے بعد اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انگلیش میڈیم سلیبس آپ کے ٹیسٹ میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوگا اور ایک بات جو کہ مین بات ہے آج کے ویڈیو کی کہ آپ کا جو انگلیش میڈیم کا سلیبس ہے وہ کب سے امپلیمنٹ ہوگا تو یہاں پہ ایک ٹویٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں آپ سامنے سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں علی سلمان صدیقی کا ٹویٹ ہے انگلیش نوٹیفائیڈ ایز میڈیم آف انسٹرکشن فار ٹیوٹا ڈی اے ای فرام نیکسٹ سیشن آپ کا جو انگلیش میڈیم کا سلیبس ہوگا وہ نیکسٹ سیشن سے ہوگا اس سال جو ایڈمیشن ہوں گے ان کو انگلیش میڈیم کی بکس میں پڑھنا پڑے گا ابھی فی الحال جو کرنٹ سٹوڈنٹ ہیں ڈی اے اے کے فرسٹ یئر کے سٹوڈنٹ جو ہیں جو پروموٹ ہو کے سیکنڈ یئر میں گئے ہیں تو ابھی سیکنڈ یئر کی جو بکس ہوں گی ان کی وہ اردو میڈیم ہوں گی ایسی جو تھرڈ یئر کی سٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی اردو میڈیم ہوں گی یہ صرف اور صرف نیکسٹ سیشن جو آنے والا ہے جو بھی نئے ایڈمیشن ہوں گے ان بچوں کے لیے ہے کہ ان کا جو سلیبس ہے وہ انگلیش میڈیم ہوگا اور ایک اور بات بھی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سولویں اور سترویں گریڈ کی جو مطلب کے جوب سے یہ کب سے سٹارٹ ہوں گی تو زائر سی بات ہے ابھی فی الحال تو آپ اردو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی ویلیو دی جائے گی کیونکہ ابھی آپ کا جو ہے وہ کنسپٹ یہ ہے کہ آپ کا انگلیش میڈیم ہوگیا ہے تو آپ کو پھر بھی ویلیو دی جائے گی لیکن جو نیکسٹ سیشن ہے ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ان کو سولویں اور ستویں گریڈ کی جوب مل جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ویلیو بھی زیادہ بڑھ جائے گی ڈی اے ای جو ہے وہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے اور ایف ایسی ایک پروفیشنل ڈگری نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ کی بہت زیادہ ویلیو ہے کہ آپ ایک پروفیشنل ڈگری جو ہے وہ لے رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو میں کلیر کرنا چاہتی تھی اسٹوڈنٹس کے یہ سوال تھے اسی لیے میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنا دیا ویڈیو کیو پر لائک لازمی کیجئے گا اور باقی فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی کنفیوجن دور ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ